اسلام علیکم جی پہلے کالر آپ لائن پر ہیں فرمائیے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سلام علیکم انڈیا سے دکٹر رفیق بولنا ہوں حضرت جی یہ ایک 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 ستحضہ نسیجی ہے کہ حضرت آپ ہمارے شیخ بھی ہیں اور آپ مبتی بھی ہیں حضرت ایک مسئلہ سے پوچھنا کہ آگ بارہ اصف ہوا آگ سے صلیقی اور درود بھیستے بھیستے آپ سے صلیق نظر آئے سامنے بلکل بیٹھے ہوئے کہ حضرت کیا اس استحضار کے ساتھ درود بہا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ بند کر لیا ہم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل سامنے ہیں یہ تصورات کے ساتھ کیا درود بڑھ سکتے ہیں اور حضرت وہ جو اتقاب بلہ سلسلہ آپ نے شروع کیا تھا حضرت بند کی ہو گیا حضرت اس کے بعد میں آپ سے درخواست ہے دوبارہ شروع کرے اس میں بہت فائدہ ہوا حضرت اس میں ہر نماز کے بعد آپ کچھ آسکار کرتے تھے ہم لوگ اس میں شریک ہوتے تھے پورے دنیا سے بہت شکریہ آپ کال کرنے کا یہ کالر یہ سوال پوچھ رہے ہیں اور یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت سے پڑھ سکتے ہیں کہ تصور کریں آنکھیں بند کر کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تشریف فرما ہے تو حضرت اس کے بارے میں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاء اللہ ماشاء ڈاکٹر رفیق صاحب آپ انڈیا سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکتہ عطا فرمائے آپ ہمارے مستقل ویور ہیں اور آپ کے دونوں سوال بہت اچھے ہیں پہلا سوال جئے اس تصور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہیں بلکہ یہ تصور باندھ سکتے ہیں بلکہ باندھنا چاہیے چاہے کہ اس تصور باندھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی لذت بھی بڑھ جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہات بھی نصیب ہوتی ہیں تو بلکہ اسی تصور سے پڑھیں بس وقت یہ بھی تصور باندھنے کا جو ہے مشایق سلسلہ کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدام عالیہ میں بیٹھیں اس تصور سے آپ پڑھیں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں چہانچہ یہ جو ہے وہ میرے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولا محمد زکریہ کاندلوی رحمت اللہ علیہ ان کے جو اجل جو ہے خلفہ میں سے تھے حضرت مولانا محمد یوسف مطالع صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث جو ہے دارلوم بری دارلوم بری جو ہے انگلینڈ تو یہ جو ہے وہ بہت دونچہ اللہ نے ان کو مقام عطا کر رکھا تھا پہلے سال غیر میں ان کا جو ہے وسال ہوا ہے اور کنیڈا کے سفر پہ تھے کنیڈا میں وسال ہوا اور یہی پر ان کی تدفین ہوئی تو میری ان سے بہت ملاقاتیں رہی ہیں تو مولانا یوسف مطالع صاحب رحمت اللہ علیہ تو جب یہ پاکستان تشریف لائے کراچی تو میرے والد نسبتی حسن اللہ علیہ شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ نے جب وہ میری اہلیہ کو جنہی اپنی بیٹی ہے میری اہلیہ کو کہا کہ تم مولانا یوسف مطالع سے بیعت ہو جاؤ اسے مولانا یوسف مطالع صاحب ہمارے جو وہ گھر تشریف لائے ہوئے تھے حضرت کے ہاں تو آپ بیعت ہو جائیں تو بھی میری اہلیہ کو جو ہے حضرت شہید نے جو ہے وہ بیعت کروا دیا مولانا یوسف مطالع صاحب سے تو میں بھی وہاں موجود تھا تو مولانا یوسف مطالع صاحب نے جب تلقین کی جو ہے وظائف کی اور آراد کی اس میں یہی ارشاد فرمایا کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو جب دروشی پڑھو تو اس تصور کے ساتھ پڑھو کہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں اس کا لطفیہ الگ ہو جائے گا اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے تو آپ یہ تصور باندھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہیں تو سبحان اللہ تو مقصد یہ ہے کہ تصور جتنا ایسا جازم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام سن رہے ہیں ان تک پہنچ رہا ہے اور جہاں آپ کے قدموں میں ہم بیٹھ رہے ہیں آپ کے مواجہ شریف کی طرف بیٹھ کے جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں تو اس طرح کے تصورات باندھنے میں کوئی مذاقع نہیں ہے اس سے صلی اللہ علیہ وسلم کی لذت اور بڑھ جاتی ہے اور باقی جو دوسرا سوال آپ نے کیا سوال کیا آپ کی تجویز کہ ہم ہر مہینے جو ہے وہ جو چوبیس گھنٹے کا جو اعتقاف کیا کرتے تھے اور یا یہ کہ تین دن کا اعتقاف شروع کیا تھا پھر لوگوں کی سہولت ناظرین حاضرین کی سہولت سے ہم نے جو اس کو چوبیس گھنٹے کا کر دیا تھا تو انشاءاللہ بلکہ اس کو دوبارہ شروع کرنا ہے یہاں پر ہماری جو ہے کیونکہ سٹوڈیو کے حوالے سے کچھ چیزیں کمپلیٹ ہونی تھی اب تقریبا مکمل ہیں انشاءاللہ وہ سلسلہ بھی ہم شروع کریں گے کہ وہ چوبیس گھنٹے کا ہمارا اعتقاف جو شروع ہوگا یعنی جمعہ کی شام سے شروع ہوگا اور ہفتے کی شام تک تو جو حاضرین ہیں وہ تشریف لاسکتے ہیں اور جو ناظرین ہیں وہ ٹیلیویزن کے ذریعے سے اپنے اپنے گھروں میں ہمارے سے شریع کریں گے انشاءاللہ امید ہے اسی مہینے سے ہم اس کو شروع کریں گے تو آپ کے یہ خیال اور طرف جو ہے اس سے ہمیں مسرد ہوئی کہ آپ حضرات کو فکر ہوتی ہے کہ اس حضر منقطع ہوتا ہے آپ کو فکر ہوتی ہے تو یہ فکر آپ کی محبت کے علامت ہے اللہ حضرات کو برکتی عطا فرمائے ماشاءاللہ